بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کلام شو ہے تاروں سے کرے باتیں دنیا بھر میں فنون لطیفہ سے جڑے لوگ ہر دل عزیز تو ہوتے ہیں مگر جو لوگ فلم اور ٹی وی سے منسلک ہو انہیں لوگ آئیڈلائز بھی کرتے ہیں میرے آج کی مہمان جوڑی جو نہ صرف پروفیشنل ہی بلکہ پرسنل لائف میں بھی پارٹنرز ہیں فلم کا راجہ ٹی وی کی رانی جب شروع ہوئی ان کی بریم کہانی تو پھر ان کی قسمت کا ستارہ پہلے سے بھی زیادہ جگ مگا اٹھا میں بات کر رہی ہوں ہمارے بیوریفل چاومنگ کپل سعود انجویریا اور میرے دوسرے بھیمان میرے شوکی آن اور شان جنہوں نے کومیڈی میں جھنڈے گاڑے ہندوستان اور پاکستان تشریف لاتے ہیں ویری ویٹی نسیم ویڑے سعود بھائی آپ تین سال بعد ماشاءاللہ لاہور آئے اور بڑی خوش گئی اور میں امید کرتا ہوں بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا بھی کہ ابھی لاہور رہیں جب فرسٹ ایم وکی آئے تو میں نے اسے ویلکم کیا تھا آجی اور لاہور ہم لوگ ایک فلیٹ پہ رہتے تھے شادمان میں اس میں نیر اجاز نیبیل سعود بھائی میں ہم سارے ملکے مہت فند کیا کرتے تھے اور جب یہ آئے تھے تو زفر رامے ہمارے ایک سنگر ہیں کراچی کے وہ ایک بیس آواز میں بول دیتے کہ سعود اب آجو لاہور آجو اور ویکی صاحب جب اس فلیٹ میں آپ سب ملکے رہتے تھے تو اس کو کرایہ کون دیتے تھا جس کے پاس ہوتا تھا اور آپ تو ایسے گئے کہ سٹوڈیو بھی ویران ہو گئے ایلڈا لور نے مس کی تا شاہی کلا مان نہ گوڑے پھڑ کے رونڈے آئیسی سعود صاحب نظر نہیں آرہے منارے پاکستان نے رومال تنال اپنے ہنجو پون جنے کے آئے سعود نہیں نظر آرہے ہیں فلم ڈسٹری سٹی تے وال کھول کے بینڈ پاندی رہی ہاں 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 آفرندہ سٹوڈیو بھی دک کا رہا ہے میں نے یاداں تریہ آنیاں نے اور رایم بھو ڈسٹری کی سعود ہیں govern خو Protocol مجھے آتے ہی نا صاحب ہوں نے بخر یہ کہتے ہیں خو관이 کھو تے کھایا یہ تنہاں 그렇یا ہواں ہوتاCK کا میں چاہایا ٹjuk چاہے ہیں اپنی گھٹی تے دروازہ اپنی لاتنہ پاندھ کرو ہے اچھے ایکٹنگ سے ٹکسٹENCE دیزائنگ اور پھر واپس اکٹنگ یہ سفر کیسے تے کیا ایکچلی جب اکٹنگ شروع کی تھی تو اس وقت میں کالج میں تھی اور میرا شوق تھا تیکسٹیل دیزائنگ کیونکہ میری روائنگ اچھی تھی بہت زیادہ تو میں تین تین چیزیں ایک ساتھ کر رہی تھی ایکٹنگ بھی کر رہی تھی میں کالج بھی جاتی تھی اور میں تیکسٹیل بھی کرتی تھی تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایکٹنگ میں چار سال کا میں نے دیپلومہ کیا ایکٹنگ شروع کر دی اچھا ایکچلی جو پروڈیسر تھی نایدہ سنزیدی وہ ہماری نیبر تھی انہوں نے ہی ایکٹنگ کروا ہی فرس ٹائم مجھے اچھا جو پہلا میں نے سیریل کیا وہ کیسر نزمانی صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے ایکچلی جب ہم تھیسس کرتے تھے تو اب تو ہی ہو گیا ہے کہ ہر جگہ آپ کو فون کے اندر ہر چیز مل جاتی ہے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا ہمیں لائبرری جانا پڑتا تھا کیونکہ تھیسس کسی چیز پہ کر رہے ہوتے تو اس کے لیے بڑی سرچ کرنے پڑتے تھے جیزیں ہوتی تھیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی ہم وہ باہر سے آتی تھی تو لائبرری سردر میں تھی ہم وہاں جاتے تھے تو وہاں ایک دفعہ پریس کلپ کے باہر کوئی احتجاج ہو رہا تھا تو وہاں پہ آرٹسٹوں کا احتجاج تھا کوئی تو وہاں کیسرن زمانی صاحب نے مجھے دیکھا اور وہیں سے انہوں نے مجھے آفر کی پھر وہ گھر آئے پھر انہوں نے پرمیشن لی پھر میں نے اس طرح کیونکہ میں کسی اور کے ساتھ کام نہیں کرتی تھی نہایی دس نزائدی کے لاوہ تو پھر وہ میں نے پہلا سیریل اپنا انہونی سٹارٹ کیا جس میں میں تھی ہمائیو ساہی تھے ادنان جلانی تھے سمی سانی تھے مہنور بلوش تھیں اور قاضی واجد تھے شیریہ صاحب نے تھی انہوں نے تھیسیز کیتے ہیں صاحب صاحب کیسے لئے چاہے مانگ دے ہیں کہ ٹھر جو میں تھیسیز کرنا جی میں سے ایسا ہے لیکن اب کافی عرصے کے بعد میں نے بھی فیشن ڈیزائننگ میں تھوڑا بہت کام شروع کیا پلان یہی ہے کیونکہ جب انسان کے اندر ایک فن ہوتا ہے تو جب تک وہ اس کو باہر نہیں لاتا اس کو اندر سے ساتیسفیکشن نہیں ہوتی کیا بات ہے مدلہ وہ شوق نہیں مرا نا نہیں مرا ہی نہیں سکتا اب میں اپنے بچوں میں دیکھتی ہوں وہ چیز آئی ہوئی ہے جس طرح میں ڈرائن کرتی تھی وہ بھی مختلف چیزیں بنا منا کے اور وہ لگاتے رہتے ہیں کیس میں جننت کے ہاتھ میں جننت ابراہیم دونوں دونوں میں دونوں میں ہے اور بہت اچھی لگتا نہیں کہ کسی بچے نے کیا ماشاءاللہ آتی ہی ساڑھی دیکھ لو فیشن ڈیزائنر ہوگی کیا بات ہے ساو ساڑ دی سکتی آئی ہونا ہی ہے کیوں انہوں نے جوڑا ڈیزائن کرنا لیڈی سوٹ پہ لے نا نو پانا پہنا پتہ لگے ساڑھی پا کے کیاڈ واک کر رہے ہوں اور دوپیر دے ٹیم نا شرارہ پا کے پھر اور شرارتہ کر رہے ہوں دے شرارہ پا کے نا تا گاندا بھی شوگ ناڑ گھرا رہے بھی کر رہے ہیں اور پھر رات کو بزا آتا نو بجے کے بعد جب آبایا پہن کے پہلے ہوتے وہ بھی تو ڈیزائن کیا ہوتا ہے ہوتا ہے چاچا گلتینا چیڑ نا بیٹھیں پتہ لگے تو چیڑیا نکاب چکے سدہ کسوں نے موٹ ہی ہے گجراندر اولو بھی کیتے ہیں کسوں نے مونا چپیڑ بجی ہے ایپ آئی مارلند ہے سعود یہ نمبر نو کی کیا کہانی ہے یہ نوا جوبہ آٹوا جوبہ یہ تو سنا تھا بہت اور اس نمبر نو میرے گھر میں نو نمبر ہے میری انسیجا مغنی نائند کوئی اور اور جون کی پیدائش دس کی میری ہے تو اس طرح سے نو جو ہے وہ لکی ہم دونوں کے لئے تو آڈی گڈی دا نمبر بھی نو شروع سے آنگی چاچا باتمیزنا کری ہونا جو تیدہ نمبر بھی نو ہی پھر تے مینو ٹینشن ہی کوئی مینو تے جو دو ہی پہی ہے دس یارہ ہی پہی ہے اچھا ہم دونوں کا جو فون نمبر تھا اس میں بھی اینڈ میں نائن ہی آتا نائن ہی آتا تھا پرانا تھا اب تو یہ نیا بھی نائن کا ہے لیکن پہلے جب کیونکہ میرا بھی نمبر نو ہی ہے نو جو ہے وہ 99 names of Allah اللہ کی نمیان میں نام اور نو جو ہے واحد انسا جو کٹتا نہیں ہے اٹھارہ کریں گے تو آٹھ اور ایک نو ہوگا ستہائیس کریں گے ساتھ اور دو نو ہوگا جو بھی کر لیں آپ چھتیس کریں گے چھے اور تھی نو ہوگا اچھا نو جو ہے نو ہوتا ہے کٹتا نہیں ہے کٹتا نہیں نو ہوتا ہے نو وری بلن نچا پیڑا پہندیاں ہی اور ماہ دینال نو وری ادب نگل ہوتا ہے اور بار لینال نو بھاری پہید بھی ہوتا ہے ہی نے دیا ہیروانا ہی کیا ہیرونہ ہوتا ہے لیکن فلم میں تو دو ہی نظر آتی تھی باقی کیا کیایں گے پیچھے ہوتی تھی جبیری آپ تو شادی سے پہلے ہی شعبید کو خیر واچھ کہ چکی تھی پھر یہ واپسی کا سفر شادی سے پہلے ہاں میں نے تقریبا میری شادی کا اس وقت تک کچھ پتہ ہی نہیں تھا دو ہزار ایک کی بات ہے جب میں نے چھوڑا تھا شو بیس اور اس کے بعد ہاں ہماری شادی جو ہے وہ چار سال بعد ہماری شادی ہو گئی شادی کے بعد یہ ہوا کہ یہ انہوں نے پوچھا کہ کہ کہاں رہنا ہے لاہور رہنا ہے یا کراچی رہنا ہے میں نے کہا مجھے تو کراچی میں ہی رہنا ہے تو پھر جب یہ ہم لوگ سب کراچی ہم نے گھرور سارا شفٹ کیا جو بھی تھا ہم نے لہور انڈسٹری کو تالہ لگا کے نا چابی لے کے آگیا وہ جب سے بند ہے نہیں نہیں پھر شادی کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے سوچا کہ اپنی پروڈکشن کرنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ جو ڈرامے دیکھ رہے تھے دونوں تو ان ڈراموں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک کا بہت زیادہ جو ہے وہ اثر تھا کہ ساڑیوں میں خواتین گھوم رہی ہیں اور پورا زیور لے کے اور میک اپ اور بڑے بڑے گھر اور مطلب لگتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی غریب بھی رہتا ہے تو ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا ڈراما بنانا چاہیے جو کہ ہمارے محسس کے لئے ہو جس میں ہمارے ہماری زیادہ تر جو ہماری جو اکثریت ہے وہ اپنے آپ کو بھی ان کرداروں میں دیکھ سکے ہم ان کے گھر کو بھی ڈسکس کریں ڈراموں میں تو پھر ہم نے یہ زندگی ڈراما چاہے وہ بنایا یہ میں نے سٹوری لکھی اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ تم کام کرو اگر تم نے کرنا ہے تو ورنہ تمہیں مرضی ہے اور کتنے سال کا گیپ رہا جو آپ نے یہ شعبس کو خیر بات تھا تقریباً پانت سال کا پانت سال کا عرصہ آپ دو رہی ہیں شعبس سے لیکن یہ زندگی ہے واحد پاکستان کا سیریل ہے جو سات سال چلا نون سٹار سوئی نہیں ایمار جازیب کا ٹائٹل سانگ اس کا اثنہ فیمس تھا آپ نے گایا ماشاءاللہ لکھا بھی میں نے تھا لکھا بھی آپ نے کیا بات ہے ہوئے ہوئے سات سال ہی ڈراما لکھ دے رہے ہو ہاں جی سات سال ڈراما لکھ دے رہے ہیں انہاں لکھے آئے کاغذ مک گے نے پھر کاردیاں کندہ لکھنیاں شروع کر دیتیا انہاں نے پھر بیٹ شیٹاں دو تے لکھتا سرانیاں دو تے سین لکھے ہیں ایک مجھے تے سیاہی موک گے پھر کھولے دے نال کندہ لکھے اور جی تو کھولے دے نال سین لکھتے ہیں تے سو سامنا دعا کر رہے ہیں یا اللہ کترے بارش نوش بے کترے یہ نوش بے سارا وائندہ پیچھ ہو جوش بے اور بڑا مزا آتا تھا گھر میں کھانا بھی ایسے ملتے تھا سین لکھے تو تھوڑے دال چول پا گیا بچے جب پیسے مانگتے تھا کہ ماما ہمیں تھوڑے سے پیسے چاہیے بیٹا پیسے آپ کو یہی ملیں گے یہ پہلے پاپا کو پیمر جائے گی کھر یہ خرچائے گا جتنے بھی رائٹرز ہیں وہ ڈراما لکھ لیتے ہیں تو مجھے ایک as a producer یہ فائدہ ہے کہ اگر صبح دو ایکٹر نہیں آئے تو کہانی نہ وہ در جاتی ہے جو آگئے انہوں پہ کہانی چلی گئے تینشن نہیں تھی بڑھنا یہ ہوتا دو آرٹسٹ نہیں ہے چلو کینسل کریں یہ زندگی میں تقریباً ایک سو چالیس لوگوں نے کام کیا ہے جس میں نادیا خان بھی ہیں جس میں ہما خواجہ بھی ہیں جس میں واجد خان میک اپ آرٹرز بھی ہیں جس میں خوشبک شجاہد بھی ہیں جس میں ریمبو، ارباز خوشبو، مومی، سنا وغیرہ 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 اچھا وہ یہ زندگی جو ان کا پلے تھا ماشاءاللہ انہوں نے ساہے لوڈی سے بھی ایکٹنگ کروالی اللہ ہی پوچھے گا نا سنگیتا آپ نے بڑے عرص سے بعد پہلی دفع ہمارے ڈرام میں پہلا ڈراما ہمارے کیا ہے ڈراما پہلا انہوں نے ہمارا کیا ہے یہ زندگی میں وہ بھی تھی یہ کیسی محبت ایک اور سوک تھا اس میں بھی تھی وہ میں جاندہ ہی چاہیتی سہود بھائی کہ آپ نے ان کے ساتھ سنگیتا جی کے ساتھ کافی فلمیں بھی کی ہیں جیسے کید، کھلونا اور بھی بہت سارے نام سیریز بڑے لمبی لمبی آپ نے ان کے ساتھ شوٹ کیا تو آپ نے جب ان کے ساتھ شوٹ کیا تو وہ سختی تو کرتی ہوں گے کیونکہ غسیلی ہیں تھوڑی سی جب آپ کی ہوم پروڈکشن میں انہوں نے کام کیا تو آپ نے وہ سارے بدلتوں نے لے لی نہیں نہیں بلکہ میرے حساب سے میں واحد ایکٹ ہوں جسے انہوں نے کبھی غصہ ہی نہیں کیا سنگیتاپا نے ہمارے دو سیریل اور ایک سوپ کیا یہ زندگی کا ٹائٹل سونگ بھی آپ نے خود گایا ویسے بھی بہت سوری لی ہیں میں نے کئی بار آپ کو سنایا تو آج ہمارے شوو پر بھی تھوڑا سا آپ گنگنا دیجئے نا اسی زندگی کا ٹائٹل سونگ چلے میں کوشش کرتی ہوں بہت سارے ٹائٹل عجیب اپنی یہ زندگی ہے سمیٹو جتنا بکھر رہی ہے ہم ایک ایک پل بھی جی نہ پائے ہم ایک ایک پل بھی جی نہ پائے یہ لمحہ لمحہ سمیٹو جتنا بکھر رہی ہے عجیب اپنی یہ زندگی ہے ہم ایک پل بھی جتنا بکھر رہی ہے بہت سمیٹو جتنا بکھر رہی ہے عجیب اپنی یہ زندگی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں یہ کہیں نہیں جائیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں دیکھ رہے ہیں تاروں سے کرے باتیں ملکم باک آپ دیکھ رہے تاروں سے کرے باتیں کیا سعود سے شادی کا فیصلہ ایک ایسی لڑکی کے لئے آسان تھا جو شو بز میں کام کرنے کے باوجود اپنے خاندان کی عزت و وقار کو ترجیح دیتی ہو بہت آسان تھا اس لئے آسان تھا کیونکہ جس طریقے سے تمہیں رشتہ بھیجا تھا تو میرے خاندان والوں نے یہی کہا کہ یہ خاندانی لڑکا ہے اس لئے اس نے رشتہ بھیجا ہے تمہیں فون نہیں کیا تمہارا نمبر نہیں لیا تم سے دوستی بڑھانے کی بات نہیں کی جس رات دیکھا اس کی دوسری شام رشتہ بھیج دیا انہوں نے تمہیں جب ایسے دیکھا تو وہ شادی میں دیکھا تو ادھر باتچیت ہوئی تھی نہیں نہیں ان کی فیملی آئی بھی تھی بہن بہن بھانجی امریکہ سے انہوں نے مجھ سے بات کی تھی لیکن اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی فیملی کے لوگ ہیں یا ان کی بہن ہیں مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا انہوں نے بس میرا نمبر لیا مجھے کہا کہ ہم امریکہ سے آئے ہیں اور میرا ایک پروگرام چلتا تھا چھپ چھپ آکے انہوں نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے بات کی مجھ سے اور میں نے ان کو بتایا کہ میرا بھی ابھی ویزا لگایا اور میں بھی جانے والی ہوں ایک دو مہینے میں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارا نمبر اپنا نمبر دے دیں ہمارا نمبر لے لیں جب آئیں گے تو آئیے گا ضرور میں نے کہا ٹھیک ہے پھر دوسرے دن ان کی کال آئی کہ ہم ملنا چاہ رہے ہیں آپ کا ملٹی پل لگ گیا ہے تو پھر یہ پتہ چلا کہ یہ یہ بھی ساتھ آگئے تو پتہ چلا کہ ان کی فیملی ہے وہ تو یہ رشتہ لکھا ہے ملٹی پل نہیں ان کا تو ہر پل لگ گیا ہے تو سعود بھائی آپ کی فیملی بھی پسند کر چکی تھی ان کو اور آپ کی طرف سے بھی رضا مندی تھی آپ ہی نے بھیجا تھا اپنی فیملی کو ان کے کھا میری سسٹر نے پسند کیا تھا ہم گئے تھے ایک غزل گیدرنگ تھی تو اس میں میری فیملی بھی تھی تو ادھر یہ ریمبو وغیرہ بھی آئے گئے تو ان کی جو تھی وہ غزال جاوید بہت موٹی سی میری کھول ہے سب کی ہیں ان کی ساتھ آئی بھی تھی تو وہ اوپر صوفے بیٹھیں تھی کالے کپڑے پہن کے موٹی سی اور جویریا نیچے بیٹھیں بھی تھی تو ریمبو کو میں نے بلا کہ یار وہ بڑی باجی کہہ رہی ہے جو پیچھے لڑکی بیٹھیں وہ کالے کپڑوں میں تو وہ ریمبو نے ایسے دیکھا کہتا ہے میں نے کہا کیا برائی ہے اس میں کہتا ہے پوری برائی ہے میں نے کہا تو کس کو دیکھ رہا ہے پیچھے دیکھا تو وہ اوپر بیٹھیں میں نے کہا نہیں اوپر والی نہیں بھائی نیچے والی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ رشتہ کیونکہ پورا لاور چاہتا تھا میری شادی ہو جائے پھر وہ شان بھی گیا پھر مومی بھی گیا ریمبو بھی گیا سارے رشتہ لینے چلے گئے تو کئی دفر میں سارے پہنچ گئے چلو میں رشتہ پکا کرتے ہیں اور شام تو دل سے گیا تھا کہ یعنی بیا کر لے آپ اتنے مذہبی گھرانے سے تعلق آپ اتنے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں سارے کرکٹ کے شوق کی بات تک تو ٹھیک ہے مگر فلموں میں کیسے آگئے گاڑیاں بیٹھ کر ہے کیسے آگئے فلموں میں میں ایک شادی میں آیا تھا امریکہ سے تو وہاں پہ ایک پرویس کلیم صاحب رائٹر ہوتے ہیں چھوٹے بھائی تھے سفیر وہ مجھے ملے ہونا کہ ایک فلم ہے یار وہ فلم کر لو میں سمجھے مزاک کر رہا ہے جب میں نے ان کو پرویس کلیم صاحب اور ان کے بھائیوں کو دیکھا میں نے کہا یہ پیسے لوٹنے آئے یہ لوگ فلم نہیں کر سکتے یہ کچھ مطلب پیسے سے لینے آیا ہوں گے سیریسلی میری یہی سوچتی تو پھر میرے کچھ دوست ہیں وہ نے کہا نہیں کر لو ایک فلم میں نے کہا یار لگ نہیں رہا خیر وہ جب پرویسر کا پتہ لگا تو میں نے کہا یہ ہوگی فلم میں نے کہا چھو ٹھیک ہے ایک فلم کر لیں گے اور گھر والوں کو بتا دیں گے بچے جب ہوں گے ان کو بتائیں گے میں نے بھی ایک فلم کی تھی جس فر فلم کی تھی اور امریکہ میں نے فون کر کہ میں تھوڑا کام کے لئے رک گیا ہوں تو پیس پچیز ان بعد آ جاؤں گا اچھا گھر میں نہیں بتایا یہاں مطلب ہے پہلا گناہت اڈکو پرویز کلیم صاحب نے کرایا ہے بلکہ اور وہ سپر ڈوپر ہٹ ہوئی اور مجھے نہیں بتا وہ فلم ہٹ ہوگی میں چلا گیا یہاں سے پھر مجھے مرہوم رخصانہ نور سے میری لندن میں بات ہی ہو کہلنے کہ تم عجیب بیوقوف انسان ہو تم فلم سپر ہٹ دے کے غائب ہوگے سب ڈونڈتے پیو رہے تو وہ ہی نہیں آبے اس کے بعد میں آیا نہیں پھر میں نائنٹی فائف میں جب آیا کراچی تو پھر میڈم شمی مہارا نے مجھے اپنی فلم لف نائنٹی فائف میں لیا چھوٹے سو رول میں لیا تھا تو پھر مقبر سے زفر رامے وہ بتاتے دے ہلو ہیرو کی تلاش ہے تو آجا اچھا میں میں جب آیا تو ان کی جو ہزبنٹ تھے انہوں نے مجھے دیکھا اور کہلنے کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو میں نے کہا پتہ نہیں پیسے دے رہے کہلنے کہ یہ ٹکٹ ہے علی حیدر کو بولو یہ میری فلم کرنی ہے یہ ٹکٹ ہے کہ لور آجا میں نے کہا یہ کیا کام پکڑا دیا انہوں نے کہ مجھے ٹکٹ علی حیدر کو جا کے دینا ہے وہ پھر فلم میں نے ہی کیا ازا ہیرو بعد میں وہ پھر میں ہیٹ ہو گیا تو پھر وہ انہوں نے کہا تمہیں لے لیتے ہیں ان کو شادیاں راس آتی ہیں شادی میں ان کو افر ہی فلم کی اور شادی میں ہی مجھے دیکھا تھا اور کسے اور شادی تینے جان دیں شادی پھر اپنی ہو گئی اب وہ ہی شادی راس آئی بھی ہے راس آئے نہ آئے لیکن کیا کوئی نہیں سکتا کہ راس نہیں آئی کسی کی مجال بھی نہیں ہے کسی کی مجال نہیں وکی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے میں چاری تھی ایک امپورٹنٹ ٹوپک جس کے اوپر آپ طرح تفسرہ کریں جو آج کل cross border marriages ہو رہے ہیں اور یہ جو انسٹاگرام فیس بک کے تھو لڑکے شادیاں کر رہے ہیں گوری میم کو پھر لے آتے ہیں شادی کر کے تو اس کے اوپر صلاح میں چاہی تھی آتھ کریں دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی تھی شادیوں میں اور آج کل جو ہے وہ فیس بک اس کے ذریعے بھی شادیاں ہوتی ہیں کہ کڑی دی ہونے عمر دا بھی نہیں پتا لگ دا بندے جو تو کہا رہا رہاں دی ہیں فیس بک کے ذریعے ہیں پنجاب دے لڑکے ہونے دینے نا یہ تو کڑی کو لوگ فون نمبر مانگ دینے اور کراچی دے ڈریکٹر فون ہی لے دینے اور سیالکوٹ کا ایک بادہ ہے جس نے اکیس سالہ بچہ ہے وہ اس نے فیس بک کے ذریعے شادی کر لی ہے جو ہے امریکن ایک خاتون بطالی سالہ کے ساتھ جو پاکستان آئے گی جو ہونی ہے ساں نوک بتا ہے اس کال دا ہر شہر دے بندے انہوں سلامی دے نی ہے اور ڈونال ٹرمپ انہوں ساڑا ساڑا ہو جائے گا میں ہتے کہنا تسی بدلا لو ہو اور مہرکا کر لو تسی اپڑے بابی ہوتھے تسی اپڑے بابی ہوتھے کڑی نا بے آدھو ایسا ہون نہیں سکتے ہیں اور انہوں گرین کارڈ مللہ چاچا تیرا شناکتی بلکہ تیرا راشن کارڈ بھی تیرے تیرا ووکل کارڈ ہونے امریکن آورت ہے ہونے جو تو امریکن آورت ہے ہونے پہلے مونڈا سیلکڑ دا کی پکا دا پا شی گوشت پکا دا دیکھو نا میں جو دونہ سیلکڑوں دا شہر اپنا مریکا گیا دا اور میں کوئی لائی دا دال آگی دا خاتون لے فیصلہ باد بندے کسرا مبارک دا گان گا بیرہ ببارک ہو بے سونی لگ دی پہ یہ ہے دی سونی لگ دی پہ یہ ہے بیرہ تسی اپنا تیرا کالا جی رنگ دی سوید لگ دا مرچانا دائی پیا بیرہ تنو زرا ہی آنے ہاکی ارگا درا ہونے کهڑی گین کی تی کوڑی رو کهڑی اپنے گول چلے بیرہ تنو سلامی دائی ہے کسی ملوک دی کوڑی لیا اپنے دونال ٹرمپ دی ہے بیرہ تنو پوٹھی چلی تنو سلامی دینے بیرہ تیرا مو ہے زیrico رکھی یہ نہیں ہے کرنے سائم کے لئے اس کیا جان Geez کہتا ہے اور ہوا سخت پر سیا جانتا ہے سر اسی کیا در کے برای انجvidے ہوا در دکان در سموثال جns صال Amanda عزیت نے اس کے لئے شریف 전에 قبل ہے اسیلام در نمądھی اسی جاند guru ہوتا گا ہے کہ چکیم پاس ہےورا كلیک ہوتا ہے لنالد ویڈیو ڈا کوڑی آپ کے بارد لهم آپ کو دلائے اس سے یہ گلتے ہیں آگر اکتے ہیں کہ انگریزی لہب ہوتا ہے گاد نوٹھاmies ہے کہ شبک پاسچک رائے اس ج impactful اور چاہ سرکم ہوتا ہے میرے اس وقت جم کچھ بیٹی ہیں پہ بندہ پوچھے گو میم لیا کے یا بلی لیا کے یا ہوتا ہے ملتان علی سیڈا تو کوئی آئے گا تیو آگے گا صحیح ہی کتنا سونہ کڑی لے کے آئے ہو ہاں سرایکی میں آپ ذرا بتائیں کس طرح کہا جائے گا ساگے گیا نا آنڈی پایی دو منٹ کے لیے آگے ذرا سرایکی زبان میں اس کی تعریف کرنی مبارک بات دینی آپ میڈا شودہ میڈا سونہ شودہ میڈا سونہ میڈا شودہ تاکو بہو بہو بارک ہوئے پہ کھنڈ پا زنا نہیں لیاں دے تو کھنڈ کھر کھا نا پھڑی کھنڈ پا موویچ مجھے پتہ نہیں تھا ان کو اتنی سرایکی آتی ہے آج مجھے پہلی دب پتہ لگا ستی سرایکی بولتی ہے نہیں colaborی دانیا میٹی زبان کا ہے میٹی زبان یہ ہے ہوا تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے آپ کو سعود کے ماضی سے خبردار کرتے ہوئے آپ کو ڈرانے کی کوشش تو کی ہوگی جیسے میں نے پہلی بتایا کہ جب ہماری منگنی ہوئی اور رشتہ تیہ ہوا اور شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی جب سے لے کر شادی کے کارڈ بٹنے تک کسی کو بھی پتا نہیں تھا نہ انہوں نے کسی کو بتایا اور میں تو ویسی انڈسٹری چھوڑی ہوئی تھی تو میری کسی سے ویسی میرے رابطہ نہیں تھا تو جب شادی کے کارڈ وغیرہ بٹے اور تیاریاں شروع ہی تب لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوا تو بہت سارے لوگوں نے بہت تنگ بھی کیا بہت سارے لوگوں نے یہ بھی چاہا کہ رشتہ ختم ہو جائے کسی نے ان کو کہا کہ میرے دو بچے ہیں کسی نے مجھے کہا کہ یہ کسی اور ہیرون سے پہلے شادی کر چکے ہیں وہ ان کی بیوی ہے جب شادی تیہ ہونے والی تھی ہوئی نہیں تھی تو انہوں نے پہلے ہی سب بتا دیا تھا کہ میرے یہ 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 سلسلے تھے اور اب زہرہ میں شادی کر رہا ہوں تو اب جو بھی ہیں بس آپ ہی ہیں اور آپ ہی رہیں گی شادی سے پہلے ایک آدمی جگہ گجر اور اکدم بھو بھی ہو جائے لیکن پھر جب لوگوں سے ہم دونوں الگ نہ ہو پائے کہ ہم لوگوں کو ان کو کچھ کا ہاں مجھے کچھ کا یا ہم دونوں کا کچھ نہیں ہوا تو پھر فون کر کے باتیں بولنا ڈرانا ڈھمکانا ڈھمکیاں دینا جب اس سے بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر ان کی امی کو اور میری امی کو ان کی امی کو چڑھایا گیا جبکہ میں اس دن مائیوں بیٹھی تھی اور میری امی کو کہا گیا تو امی نے کہا کچھ نہیں ہوتا جو ہے نا وہ تو شریف لڑکا ہے اس نے رشتہ بھیجا یہ وہ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ لوگی ماں ایک نظر میں پہچان لیتی یہ بات بڑی ہے صحیح بات تو میری بہت کہا کہ نہیں اس کی شرافت یہی ہے کہ اس نے تم سے کوئی ڈریک بات نہیں کہ اس نے رشتہ بھیجا ہے صحیح بات شریف لڑک کے جب آپ نے کہا تو ویکی بھائی آپ کیوں حثر ہیں آخر لوگ ہماری شرافت ہی تو دیکھتے ہیں ایک چلی شریفوں پہ یقین نہیں رہا نا لوگوں کا بس لیتا ہے اور آج کل ویسے بھی شریفوں پہ بورا مقت چل رہا ہے تو خیر امی میرے پاس آئیں کہلیں کہ بھائی مجھے تو پرنچلا اس کی شادی ہوئی بھی ہے اور اس کی بھی بھی ہے اور یہ اس نے تو امریکہ جا کے کسی ہرن سے شادی کیا میں نے کہا امی آپ نے ہی کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو یہی اگر قسمت میں ہوگا میری تو یہی ہوگا آپ لوگوں کی باتوں میں مت آئے اور خاموش ہو جائیں اس کے بعد ان کی امی کو کہا گیا کہ مائیوں والے دن کہا میں جس دن نیچے مائیوں کی رسم ہو رہی تھی اور اوپر ان کی امی سے کہا گیا ایک اکچس ہیں سینئر انہوں نے کہا کہ میں وٹنس تھی شادی کے میری امی کو بھی انہوں نے کہا اور ان کی امی کو بھی انہوں نے کہا جا کر کہ اس کے دو بچے ہیں اور یہ ہے وہ ہے ایسا ہے تو ان کی امی ان کی امی نے بھی اتفاق سے ان کو یہی جواب دیا کہ اگر میرے بیٹے کے نصیب میں ایسا ہوگا تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے اور میرا بیٹا خوش ہے بس مجھا اور کسی چاہیے میری امی نے کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑا ان کا وہ شادی کے بعد کیا تھا وہ شادی کے بعد آئیتا پھر جب ہماری شادی ہو گئی اور وہ خاتون دوبارہ گھر آئی تو ان کی امی بغیر سہارے کے چلتی نہیں تھی تو میرے ساتھ بیٹھی بھی تھی میں ان کو پان بنا کے دے رہی تھی تو کسی نے آ کے بولا کہ وہ آئی ہے وہ خاتون کا نام لیا تو ان کی امی نے پان پان چھوڑا اور اکیلی اتر گئی شیڑوں سے میں نے کہا امی کہاں جا کے اکیلی اتنے جوش میں وہ اترین کہ ان کو سہارے کی بھی ضرورت نہیں رہی اور وہ سیدھی نیچے اتنی اور ان کا ہاتھ پکڑا بولا کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے تک میں چھوپتی اب نکلو بھار یہاں سے اس گھر میں آئندہ قدر لیکن میں ایک بات ابھی بھی بتاؤں کہ وہ لوگ جنہوں نے چاہا کہ شادی نہ ہوں وہ آج تک ہمیں فالو کرتے ہیں چھپ چھپ کے ہمارے فیس بک والز بھی دیکھتے ہیں ہمارے پکچرز بھی دیکھتے ہیں اس پر تفسرے بھی ہوتے ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ ملنے کی دوستیاں کرنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح یہاں تک پہنچ جائیں وہ اب تک لگے ہوئے کام ہیں لیکن ہم بھی جوتے میں وہ یہاں تھوڑا سا سنا دے لے یہاں پر کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہ نظرہ مائک دنا یہ ہو جائے رہا سیچویشن کے گانا نہیں نہیں جو سیچویشن ابھی یہ کرنٹ اس کے حوالے سے میں سنا جاتا ہوں کمال خراب کرنا چاہتا ہوں فلم کا راجہ تی وی کی رانی ان دونوں کے آپس میں اندرسٹاننگ کیسے ہوئی کیمیسٹری کیسے ہوئی میں تھوڑی سی اس پر بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے لف سانگ سنایا تھا انہوں نے تھیم سانگ اچھا ویسے بات ہے جس شادی کے پرگرام میں جو ہم گئے تھے تو وہ غزل پرگرام رات میں ہوا تھا اس میں تو انہوں نے میں سامنے بیٹھی تو انہوں نے گانا گایا تھا ہم کو دیکھا تو یہ خیال آیا زندگی دھوپ تم گھناس آئے ہو جائے ہو جائے اس کے بیٹھان نہیں جائے گا سن تلے ہم دونوں نے پھر ایک گانا گایا تھا دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے بچھڑیں گے اب کیسے لیکن آپ کہتے ہیں دو بھوکے پیاسے دل اور اب یہ کہتے ہیں تم کو دیکھا تو خیال آیا زندگی دھوپ تم گھناس آیا میرے ہوا إِو� گوہڈ آہِ 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 رہا ہے ہے جی کہ مولے نے مولا نہ مارے تو مولا نہیں مار دا ہے آہ مولا میں نے سمجھے کو پیٹھ رہا ہے یہ کون ہے یہ کیا کہہ رہا ہے چھپ رہو نتھی رہو خوپ کر پیٹھ دا ہے اچھا 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 میں نے سمجھے ہے سیمیاں کھا رہا ہے ایسی اس پوپ شگر تین تاراں لگنیاں نیتے ہیں جو گانا مانا آتا بھی ہے نو ہمیں پسینا آتا ہے چلے گا کے سنائے نا پھر بھائی جان آر برادر اینڈ ماری ٹا ہے میں بھی آرہا ہمارا لباس تم پکڑے گا اور تمہارا ہم پکڑے گا پسی خیال کرنا نا سی تو انگل جنہاں بہر پیٹھنا آسود بھائی اجاز اٹھائی جی پلیز جائیں مولا بھائی بفر کتی جی پیٹھنا ہے جی پیٹھا تیو اور جی پیٹھاں آج 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 اور کا اخترش بھی ان شاید اور میں آمتار ودہ لوگا سی آسا دانا پاکولوں ڈالا کھیڑا بندہ سامنے لئے جیڑا میرے کولوں بیسے نئیو مانگے دا یا 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 انا اچھا ہا یہاں سنگا دیشونی لیکن فائیر برگیٹا لیا وہیں فنشن کارد اب میرے شو پہ کرنے کے آئے ہو مقصد کیا ہے کھا رش کرنے آیا ہوں پچھے میں کھنے آندا کیوں نہیں مرن لگے ہی نا مانگا یہ بابا اپنے مرشد کے پاس گیا کہتا میرے خواب میں انگریز آتے ہیں ہاں انہیں کھا لندے دے کپڑے لا کے سویاں کر مولا بھائی کیوں چوکروں والی حالت ہے بنائی یہ دراصل باجی گہل پتہ کی ہے میں نیب کھڑوں بچن لیے حالت بنائی دو تینہ مینے نہ ہونا کھڑوں میں چھپنا ہے دل دیتا ہے رو رہ دوھائی جدو دی آئی پیٹھی آئی ایک باری تے مداری نے دو کبوتر بڑھائے کہ جدو تماشا لگے گا لوکی تاریاں مارن کے تھو ہیڈ چو دو کبوتر کڑنے نے جو دو تماشا لگے گا رہی دے پچھے آئی نہیں باہر جا گا دو سو دو کبوتر بے جا ہے اے مٹھیارے کی گالیاں گریزا اے تیرے نا مخولیاں نے مینو کیتیاں جوکتا اچھا تے اج میں نفساریاں نوں مار دیا گا ستھے آجا پیاریاں مار گئے ہو جون دے رو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں کہیں نہیں جائیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں دیکھ رہے ہیں تاروں سے کرے باتیں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں تاروں سے کرے باتیں ہمیں تو آپ کی فلموں کے بے شمار کیریکٹرز اچھے لگتے ہیں بالخصوص ہوایں کھلونا جس میں آپ نے یادگار پرفارمنس دی آپ کو اپنے کیے ہوئے کون سے کیریکٹرز بہت زیادہ پسند ہیں میری فلم تھی دل کسی کا دوست نہیں اس میں ایک راجہ کا کریکٹر تھا بہت سٹرونگ کریکٹر تھا اس میں ایوارڈ بھی مجھے ملے وہ مجھے بہت اچھا لگاتا اس کی خاصیتی تھی اس کی جو ٹون اور اس کی جو دیریکشن دیتی ہے حسن اسکری صاحب نے اس کا ایک منفرد بہت اچھا انداز تھا ایک اچھی دیریکشن تھی کمپلیٹ پیکج تھا وہ بھی اور پھر ہواین فلم کی وہ بھی ایک الگ فلم تھی اچھی فلم تھی پھر میں نے قید فلم کی تھی وہ اچھی تو گئی تھی لیکن وہ بھی پڑوسی ملک نے کوپی کی کھلونا وہ بھی پڑوسی ملک نے کوپی کی فلم دل کسی کے دوست نہیں میں میرا جو رول تھا وہ مجھے پسند تھا اور اس میں عرباز جو ہے عرباز خان وہ اس لڑکی سے پیار کرتا ہے وہ دونے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور میں اس لڑکی سے ون سائیڈیٹ پیار کرتا ہوں تو میں عرباز کو اپنی ہر بات بتاتا ہوں وہ میرا نوکر ہوتا ہے تو میری ٹانگوں پر دبا رہا ہوتا ہے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ بہت دور رہنے لگے ہم سے خیریت تو کہتا ہے کہ سر بس آپ کا خادم ہوں میں بولتا ہوں ٹھیک ہے لیکن کہاں پر ہوتا ہے کہتا ہے وہ سر میں جھیل کنارے پر ربا پا جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر کسی روز ملیں گے جھیل کنارے تمہیں اور سنیں گے تمہارے گانے تو کہتا ہے سر سب ضرور ضرور تو وہ ایک وہ تھا مجھے پسند تھا اس کا جو ٹون انداز تھا یہ دل کسی کا دوست نہیں ہے سہود صاحب آپ اپنی کوئی فلم کا ڈائلوگ سنائیں جس پہ بول آپ رہے ہوں گے اور لپ سنگھ جویریہ جی کریں دب سمیش کرتے ہیں اچھا میں پنجابی فلم کے ڈائلوگ ہے میں بولتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اے ڈی ایس پی آ اج تو میرے ہاتھوں نہیں بچ سکتا اج میں تنوں اینی گولیاں مارنگا اینی گولیاں مارنگا اینی گولیاں مارنگا کہ گولیاں مک جھنگی اے میں ٹبر کھا جاماں پر ڈکار نہ ماراں اے کیسے مہدی ہے تھے ڈاکٹر نے چیک کر رہا ہو اگلیا تھا خاندھا نہ مک گیا تڑھا ڈکار نہیں آ رہے ٹی وی آکٹرس سے مارنگ شو ہوس تک کا سفر کیسا رہا اصل میں جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں پہلے ناتوں سے شروع کیا پھر اس کے بعد ایکٹنگ شروع کی اس کے بعد گانے ایکٹنگ یہ سب موڈلنگ میں بھی کی کمرشلز بھی کی ہے سارے چیزیں کرتی رہی ٹیکچار لیسیننگ بھی کی پھر جب شادی ہوئی تو ٹینکس ٹو سہود کے انہوں نے اتنا رسک لیا میرے اوپر کہ میں نے لکھا بھی رائٹر بھی بن گئی کیونکہ بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے گھر والے آپ کے سپورٹ کرتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو میرے جو کہ شادی کے بعد شوہر سپورٹ کرتا ہے تو میرے بچوں نے میرے ہزمن نے میرے سپورٹ کیا تو میں نے یہاں تک بھی پہنچی کہ میں رائٹر بھی بن گئی پھر اس کے بعد میں نے ایکٹنگ بھی دوبارہ شروع کی اور جب ہوسٹنگ کی بات ہوتی ہے تو میں نے سب سے پہلے ہوسٹنگ میرے خال سہود کے ساتھ ہی سٹارٹ کی تھی ہم لوگ نے مارننگ شوز میں دو تین شوز میں ہم نے ایچ شوز کی ہوسٹنگ کی اور اس کے بعد سے پھر مجھے اتنا کانفیڈنس ہوا کہ میں نے آگے جو ہے بہت سارے شوز میں اکیلے بھی کی پھر اس کے بعد جب باقاعدہ ہوسٹنگ کی آفر ہوئی تو میں تھوڑا سا مجھے ہوا بھی کہ یہ تو ایک پوری ذمہ داری ہے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے ٹائم پہ پہنچنا ہے اور یہ روز کا ایک سلسلہ ہوگا کیونکہ ہماری روٹین جو ہے وہ ایسی تھی کہ ہم پوری پوری راج جاگتے تھے سارا سارا دن سوتے تھے تو پھر جب یہ ہوا تو میں نے سہود سے کہا سہود نے کہا بالکل کرو بہت اچھی چیزیں تو کرنا چاہیے جب میں نے ہوسٹنگ سٹارٹ کی تو مجھے اس میں بھی بہت مزہ آیا تو میں نے ہر چیز کو کیا ضرور ہے لیکن میں نے ہر چیز کے ساتھ انصاف کیا ہے میں نے یہ نہیں کیا کہ میں رائٹنگ جو ہے وہ بددلی سے کر رہی ہوں یا بے دلی سے کر رہی ہوں یا میں ہوسٹنگ بے دلی سے کر رہی ہوں میں نے کوئی کام بے دلی سے نہیں کیا اسی لئے الحمدللہ جو کام بھی کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی ہی دیئے تو مجھے تو بہت مزہ آیا ہوسٹنگ کر کے پہلے اپنے ٹی وی آکٹنگ اور ہوسٹنگ میں کامیابی اسے میں تھی اس کے بعد اپنی ہوم پروڈکشن میں بھی کام کیا کبھی فلموں میں کام کرنے کا خیال نہیں آیا فلم میں جب میں شادی سے پہلے کام کر رہی تھی تو مجھے دو تین بار آفر ہوئی تھی ایک تو سمینہ پیرزادر صاحبہ کوئی فلم بنایا تھی انہوں نے آفر کی تھی ایک مہیش بھٹ صاحب وہ آئے ہوئے تھے لاہور انہوں نے مجھے فلم کی آفر کی تھی پھر ایک اور فلم سمینہ آپ نے بنائی تھی اس کے لئے مجھے بولا تھا لیکن میں نے پتہ نہیں کیوں منا کر دیا تھا شاید میرا ٹائپ نہیں تھا فلم کا تو اس وجہ سے میں نے منا کر دیا تھا ان کو سمینہ آپ نے تو بہت بہت زیادہ میرے پیچھے پڑی تھی کہ جیسے تم کہوگی ویسے ہی کر لیں گے سب جیسا تم چاہوگی چاہے کپڑے ہو چاہے جو بھی ہو لیکن میں نے کہا میں نہیں کر سکتی فلم مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتی جیسے میں نے پہلے بھی کھا کہ جو بھی کام کرتی ہوں مکمل ڈل سے کرتی ہوں تو جس میں ذرا سب ہی مجھے ڈاوٹ ہوتا ہے یا مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتی پھر وہ میں نہیں کرتی جن لوگوں کو فلم کا پتہ ہے جن لوگوں کو کام آتا ہے ان کو فلم بنانی چاہیے اور اس کے لئے میں ان سے کہتی رہتی ہوں کہ آپ پلیز فلم بنائیں اور یہ ایسی فلم نہ بنائے جو آج کل ہے نا کہ جو بس ایک گروپ بندی ہے اس میں فلم کے لوگوں کو لے کے فلم بنائے چاہے وہ لائٹ مین ہو چاہے وہ ایکٹر ہو چاہے وہ ڈریکٹر ہو چاہے وہ کیمرو مین ہو فلم کے لوگ ہونے چاہیے کیونکہ تب ہی ایک فلم بن سکتی ہے ورنہ تو ہم سینما میں ہم ڈرہ میں دیکھ رہے ہیں جا کے بہت ساری نیوز سنتے ہوں گے آپ گھر بیٹھے بھی کبھی کوئی خبر سنا رہی ہوتی ہوں گی مگر کچھ خبر جو بڑی منفرد سی ہیں ہم آپ کو ہمارے شو پہ سنانے لگیں اور اس کے لئے ہمارے پاس موجود ہے نرمل تو سنائے ذرا کون سی خبر لے کر آئیں آج آسٹریلیا کی دل جلی دلہن نے شادی کے دوران دلہ کے سابق ماشقوں کے پیغامات پڑھ کے سنا دیے ویسے اسے لارے دے پلے کی رہ گیا اور جدہوں نے ان بوکس کھول کے بخوایا اور کہ جی پروین نے کہا ہے کہ دو سرپے کا ایزی لوڈ کروا لیکن بیویاں مچا رہی ہیں برداشت کارجنیاں نہیں پڑھ دیں گے اچھا جیدہ تو ہی کیا نا پاکستانی بندے بھی اس طرح دیں گے ساو صاحب نے کوئی ہانا نہیں کی تھی سمجھدار بندے نا صرف کارج بار دے ہی اپنا فون آف نہیں کر دے وہ بیٹری دی کر دے گے نا پرے رکھ دن دے فون اتھے پہ اندہ بیٹری میں تیسری منزلتے پہ ہی ہے آجنام نے پہلے چنگی پلی حسنی کھیڑ دی ہوں دیا ایک میسیج بے ہلن دیا اوہ 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 سمان سر تے چوکلن دیا اکون ماں اور روٹیاں میں پکاواں کپڑے میں توواں میسیج کرن تینوے چڑیلاں میرا صاحب کر دے میں میل کی چڑیلاں اے تین پاڑا عورت ہوں دے نا سرا پڑی لکھی اور جو سورے جو بنا ستا اوٹ دا نا سرا آنے موبائل لیک بیٹھنے یہ کیا ہے کیا یہ خود مانو گئے یا بھائیوں کو بلاؤں گئے نکل مند آدمی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عورتوں کے نام جائے مردوں کے ناموں پر رکھتے ہیں میکینک دوبی ڈرائیور ساو صاحب میں بھی کمات آٹی گھٹی اکسر خلاب کیوں رہندی ہے ایسے سچ سچ باتانا چاہیریا اتنے بڑے سپرستار ہیں اتنی فان فولوئنگ ہے لڑکیاں میسیج تو کرتی ہوں گی کبھی پکڑے گئے بڑے تیز ہیں کبھی پکڑے نہیں گئے بڑا چھانا میں نے بڑے موبائل ہر طرح سے آگے پیچھے یہ تو ان سے شادی ہوئی تھے اتنا پرانا دوستہ کو کبھی پکڑا گیا میں نے تو پہلے دن نکھا تھا کہ ان کے اوپر شک نہیں کرنا یکین کرنا بھائی اتنا زیادہ سیف کیلتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھے کہ مجھ سے شادی ہو رہی ہے جب کارس گئے ہیں تو لوگوں کو پتا چاہلے ہیں پہلے میں ایک سال ہماری تکریمنہ نو مہینے منگنی رہی ہے اچھا اسی کو نہیں پتا تھا آگے چلیں گے نرمل کیا ہے نیکسٹ آپ نے بھینس کے آگے بین بجانے کا محاورہ تو سنا ہوگا مگر سویس کمپنی بھینس کے آگے بین تو نہیں بجا رہی بلکہ موسیقی سنا کر پنیر کو خوش زائکہ بنانے کا تجربہ کر رہی ہے مجھ سے شادی آپ کو بھی درکہ نے گھرکھی پتا ہے ہم لوگ ابھی تا سنڈیاں مارنے میں لگے میں یا لکہ بلکہ وہ کل بھی ہونا دیں آہ آہ بیکو کنا فرکٹ ریکھ جز آڈا سویس مجھے ہیں انہوں نے کنا موسیق کر کے ٹرین کی تھیانے آہ بیکو نہ کوئی سکھھایا آinarانا باسطہ کٹھی سورچے بلکہ مجھ سے بچہ بڑہ کٹھا اور ایڈا سفید کٹھا پہلے ہی رویکھی آج آگے چلیں گے بھارت میں سات سالہ بچہ ہر روز جنگل سے زہریلے سام پکڑ کے ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور سوتا بھی ہے تو ایک دعو کیا شب کا چیما ہی بڑھیں گا کیا ساتھ ہوتی ہے یہاں بھی منڈا انڈیا تھا مجھے شنکر چیما ہوئے گا ایتھے نیا بھلے انکلوں سیاست دعا نہیں پھڑے جاندے اوٹھے چھوٹے چھوٹے بچے سا پھڑنے دے ایتھے نیاں دے سپانال سوندہ ہے اپنے ماں پہ انہوں کیوں نہیں سوندہ بس جنے بچیاں ماں باپ دی شفقت نانہ ملے او فر لال ٹوپیاں پاک نا تینج بیٹھے آگے چلیں گے امریکہ میں ایک بیوہ اپنے مردہ شوہر کی ٹیٹو سے بھری خال اتروا کر دیوار پہ سجائے گی اے ایتھوں دیاں تے امریکہ دیاں بیویاں جا فرق اے ایتھوں دیاں بیویاں گانے گاندیاں اپنے خامداز سے ماں ہی آوے گا میں پھولا نال ترتی سے جاوانگی پھولا نال ترتی سے جاوانگی اے اٹھوں دیاں بیویاں ماں ہی مرے گا تے میں ایتھے خال نال دیوار سے جاوانگی اے ایتھوالیاں زیادہ تے دنے اہاں تے دیاں بیویاں گانے مرنٹو پہلے سے جایاں گا ہسن صاحب دی بیویاں بھی انہوں کو لبادہ لیتا کیا؟ جان بے شکت ہی اللہ نو دینی ہے آخری سوال آپ کو ہمارے شو پر آ کر تاروں سے قریب باتیں کے مہمان بن کر کیسا لگا مجھے تو بہت اچھا لگا اور بہت مزا آیا آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ بھی ہس لیے تھوڑا سا آج کچھ زیادہ ہس گئے اور ٹینکس کہنا چاہوں گی میں تمام ٹیم کا جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہاں پر اور جی این این کا خاص کر جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا اور اتنے سال بعد ہم لاہور آ ہی گئے اور آپ لوگ کی ٹیم واقعی بہت اچھی ہے بڑی مہنتی ہے دونوں کا ایک ساتھ اکیلے آنا ذرا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے اس لیے اور خوشی ہے کہ آج کچھ دوست یار سب بیٹھے ہیں پرانی باتیں بھی ہو رہی ہیں نئی باتیں بھی ہو رہی ہیں ہسی بھی ہو رہی ہیں مزاگ بھی ہو رہے ہیں گانے بھی ہو رہے ہیں تو یہ ایک کمپلیٹ پیکچ کا شو ہے جو میں کہتا ہوں کہ آپ سب کو بہت مبارک ویڈی شو بریلینٹ شو مزاگ بھی ہو رہے ہیں